موسیقی 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 معزد سامین اکرام قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت آپ ادرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس صورت سے متعلق چند باتیں آپ ادرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنا زمانہ قرآن پاک کو گزر گیا لیکن گزرنے کے باوجود اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں اور اس کے اندر معلومات کریں تو ہمارے لیے اس کے اندر اب بھی رہنمائی ہے اور ہدایت دنیاوی قانون کچھ زمانے کے بعد میں ناکافی ہو جاتے ہیں ان کے اندر ترمین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن قرآن پاک کو ساڑھے چودہ سو سال کہ اب قریب قریب زمانہ گزر گیا لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو جیسے اس وقت میں ہدایت تھی آج بھی اسی طریقے سے یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے ہماری رہنمائی فرماتی ہے آج پر ہم غفلت کے اندر ہیں کہیں آج دنیا میں آ کر اللہ تعالی نے اس آیت شریفہ میں اس صورت کے اندر ہماری اس غفلت کو دور فرمایا ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی یہ چیزیں ہیں ان کے اندر کامیابی ہے آج پر دنیا کے اندر آ کے ایسا مشغول ہوا کہ آخرت کو بھول رہا ہے اور صبح سے شام تک رات تک دنیا بھی چیزوں کے اندر مشغول ہے اور آخرت کی یاد نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو غفلت ہے اس غفلت کو جس کے اندر اللہ تعالی نے دور فرمایا فرمایا اللہ تعالی نے پسم تھا کہ فرمایا وَالْعَسُ پسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر سب انسان بھاٹے میں پسم ہے زمانے کی سب انسان بھاٹے میں سب سے مراد یہ ہے کوئی کسی چیز سے بھی متعلق ہو کوئی کسی کام کے اندر اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے لیکن ان کامیابیوں کے لیے وہ دنیا کے اندر مشغول ہے وہ سب کے سب ناکام ہیں وہ سب کے سب بھاٹے ہیں بہت سے لوگ کھیتی کے اندر لگے رہتے ہیں سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں بہت سے ملازمت کو نوکلیوں کے اندر لگے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں کوئی فیکٹری چلا رہا ہے کہ ہم کامیاب ہیں کوئی بہت سے چیزیں بنا رہا ہے ہم کامیاب ہیں کوئی وزیر بنا ہوا ہے کوئی بڑا ذمہ دار بنا ہوا ہے ہم کامیاب ہیں اللہ فرمارے ان الانسان رفی حسر سب انسان گھاٹے میں ہیں اس لائن سے جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں سب کے سب قائمے ہیں گھاٹے میں ہیں اور اللہ نے قسم کھا کے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے کہی اگر وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں اس میں غور کرلو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعے تم گھاٹے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کامیاب ہیں روزانہ کتنا ہم پیسہ کما رہے ہیں کتنے ڈولر ہم کما رہے ہیں اپنے ترابی کر رہے ہیں مکانات بنا رہے ہیں بہتین ملدگیں بنا رہے ہیں تجارت ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی کتنی ہم بلندیوں کے اوپر چل رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں اللہ فرما رہے کہ نہیں جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے اندر غور کرلو کیا قسم کھائی ہے زمانے کے زمانے میں غور کرلو جب ہم غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا واقعے گھاٹے میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا اس دنیا کو قائم کیا دنیا کے نظام چلایا رات بنائی دن بنائی رات اور دن جب سے بنا اسی وقت سے زمانہ چل رہا ہے سب سے پہلے انسان سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اسی وقت سے دنیا پھیلتی چلی گئی اور کتنے اس کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے کیسے کیسے بادشاہ آئے کیسے کیسے اللہ والے آئے آتے چلے گئے اے سے اے سے دنیا کے اندر آئے جنہوں نے خدای کا دعویٰ دی فیراؤن آیا فیراؤن نے کیا کیا خدای کا دعویٰ دی انا ربکم الاعلا میں تمہارا بڑا رب میں سب سے بڑا رب میں ہوں سب سے بڑا خدا میں ہوں مجھے ہی خدا مانو ایسا دعویٰ کرنے والا وہ اس دنیا کے اندر آئے لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی وہ انا ربکم الاعلا کہتا رہا لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ ڈھیل ختم ہو گئی وہی دریا جی دریا نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کو راستہ دیا وہی دریا فیراؤن اور فیراؤن کے لشکر کو غرق کرنے والا بڑی جو انا ربکم الاعلا کہہ رہا تھا اب وہاں ڈوب رہا ہے اب کہہ رہا ہے میں موسیٰ اور اس کے ربک کے اوپر ایمان لیا ہے جب ڈوب رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے میں موسیٰ اور موسیٰ کے ربک کے اوپر کیا لیا ہے ایمان لیا ہے لیکن اس وقت کا ایمان قابل اقبول نہیں ہوتا جب سامنا موت نظر آ جائے کہ اب نہیں بچے گا اب اگر ایمان لائے تو اب ایمان قابل اقبول نہیں ہے اب سب پہلے پہلے ایمان لے آتا تو کامیاب تھا تو کتنا بڑا اس کا لشکر تھا کتنی بڑی اس کی حکومت تھی لیکن وہ یہاں نہ رہا کہ ایسے کیسے وہ ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا تکبر اس کے ذہن کے اندر تھا نمہود کیسا گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آگ کے اندر ڈلوا دیا کسی آگ گھٹی کی کیا کیا اس نے کیا لیکن اللہ تعالی نے اس کے منصوبے میں اس کو ناکام کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو اللہ تعالی نے کیا بنا دیا آرام کی جگہ بنا دیا باگ بنا دیا یہ سب ہوا لیکن فیراؤن نہ رہا نمرود نہ رہا حامان نہ رہا قارون نہ رہا اتنا بڑا خزانہ قارون کے پاس تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا رہنے والا ان کے ساتھ کا رہنے والا لیکن فخر آ گیا تکبر آ گیا میں تو اتنا بڑا مالدار ہوں اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی کی طرف مارفت حکم دیا گیا کہ اتنے خزانے کے اندر تم زکاة ادا کرو ارے میں اتنا زکاة ادا کروں تو میرا تو کتنا روپیہ پیسہ نکل جائے گا کتنا میرا کمی آ جائے گی اللہ کی نہیں مانی اللہ دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے اللہ نے ماں خزانے کے زمین کے اندر ان کو غرق کر دیا زمین کے اندر کیا کر دیا دھسا دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کتنے بڑے بڑے فقر والے آئے کتنے بڑے بڑے تکبر والے آئے کتنے بڑی بادشاہت والے آئے قومِ لوت آئی قومِ آن آئی قومِ سمود آئی کیسے بڑی اور کیسے طاقتور ان کے جسم ہوتے تھے کیسے پددہور ہوتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کہوں جو اوپر عذاب آیا سب کے سب یہاں سے چلتے ہو گئے اللہ اسی لئے قسم کھا رہے ہیں والعص قسم ہے زمانے کی یہ زمانہ کب سے چل رہا ہے کب تک آج تمہارے سامنے آ گیا اس کے لئے رہو کرو بڑے بڑے آئے نافرمان آئے حکومت والے آئے مالدار آئے لیکن ان مالداروں کو کوئی نفع نہیں دیا سب کے سب یہاں سے خان یہاں چلے گی سب کے سب یہاں سے کیا چلے گے خان یہاں چلے گی شداد نے جب نبی نے بتایا اللہ وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے یہ تو میں بھی کر دوں گا اللہ وہ ہے جس کے یہاں جہنم ہے جنت ہے یہ تو میں بھی بنا دوں گا ایسی جنت بنائیں کتنا زمانہ اس کے اندر لگا کتنا اپیا پیسہ لگا لیکن جو چاہتا ہے اللہ وہ ہی ہوتا ہے آج خوشی منائی جا رہی ہے ہم جنت کے اندر جائیں گے اپنی بنوائی ہوئی میں آج اس کا دیدار کریں گے لیکن اللہ کی طرف سرح حکم ہے کہ نہیں دیدار نہیں کر سکتے تم بادشاہ بننے چاہ رہے ہو بادشاہ تو ہم ہیں مالک ہم ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں دروازے کے اوپر پہنچا دیکھنے کے لئے خوش ہو رہا ہے آج خوشی منے جا رہے ہیں کہ نہیں اندر جانے کی جازت ہے اندر جانے کی جازت وہی روک جیا گیا وہی روح قبض کر لی گئی تو یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ اللہ فرما رہے ہیں والعاصر قسم ہے زمانے کی کب سے آ رہا ہے کب سے جا رہا ہے کیسے کیسے تغیرات اس کے اندر آگے کتنے بڑے بڑے متقبر آگے کتنے فیراؤن آگے لیکن وہ سب جسم یہاں سے چلے گئے تو اسی طریقے سے زمانہ گزرتا جا رہا ہے سب جسم اللہ کی یاد سے اگر علیدہ ہے اللہ کی یاد سے اگر علیدہ ہے وہ قفلت میں زندگی گزار رہا ہے سب جسم کیا ہے ناکام ہے اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ والعاصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر تمام انسان گھاٹے میں ہیں کسی لیند سے بھی مہنت کر رہا ہے دنیا میں سب جسم کیا ہے گھاٹے میں لیکن آگے فرما مگر وہ آدم جو ایمان لے آیا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اور جسے نے نیک عمل کیے وَتَوَاسُوا بِالْحَبْ وَتَوَاسُوا بِسْطَبْ اور انہوں نے آپس نے سبر کی تلقین کی حق کی تلقین کی یہ کام کرنے والے گھاٹے میں نہیں یہ کام کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہے چاہے تجارت اس کی کتنی بڑی ہو گئی ہو چاہے ملازمت کتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن اللہ پر اس کا ایمان ہے تو دنیا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی دنیا میں لگنے کے باوجود جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ جیسا چاہتا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے اسی کے مطابق وہ کام کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے کتنی ہی بڑی اس کی تجارت ہو جائے لیکن وہ اللہ سے اللہ کی آدھ سے غافل نہیں ہے تو وہ کامیاب اور چاہے کتنا ہی غریب ہے کھانے پینے کے لئے اس کے لئے مشکل ہو رہی ہے لیکن اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے تو وہ آدمی کامیاب وہ کیا ہے کامیاب ایمان اتنی بڑی دولت ہے ایمان اتنی بڑی دولت ہے جس کو ایمان مل گیا بس سمجھ لو اس سے بڑی نعمت اور کسی کے پاس ہوں ایک آدمی پوری زندگی کفر کرتا رہا پوری زندگی شرک کرتا رہا اللہ کا مقاملہ کرتا رہا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا لیکن من سے پہلے پہلے اللہ سے سمجھوتا کر لیا اپنے گناہوں سے توبہ کر لی استفار کر لیا اور اللہ کے سامنے جھک گیا اے اللہ میں نے غلطی کر دی اے اللہ میں نے غلطی کر دی توبہ کر لی ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا دخل الجنہ جنت مجھائے گا کہا جائے گا جنت مجھائے گا صحابہ اکرام کئی صحابہ اکرام ایسے ہیں ابھی ابھی ایمان لے آئے نماز نہیں پڑھی کوئی انہوں نے روزہ نہیں رکھا ایمان لائے اور ایمان لاتے تقاضے میں نکل گئے وہاں کام چل رہا ہے اللہ کلیمے کو بلند کرنے کے لئے جہاد چل رہا ہے فوراں جا کر اس میں شریک ہو گئے اور اس میں شریک ہو گئے ایک دم انتقال ہوگا شہادت مل گئی نبی علیہ السلام نے اشار فرمد دخل الجنہ جنت مداخل اگرچہ نماز نہیں پڑھی اگرچہ روزہ نہیں رکھتا لیکن کونسی چیز ان کو مل گئی کونسی قیمت چیز ان کو مل گئی ایمان مل گیا تو ایمان اتنی پوچی چیز ہے اس سے پہلے پہلی جتنی بھی غلطی ہیں کوتائی ہیں اللہ سب کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے جس طریقے سے کوئی آدمی حکومت کا باغی ہو مقابلہ کر رہا ہے آپ اس میں مقابلہ ہے لیکن وہ اپنی ہار تسلیم کر لے اور دوسرے کی بادشاہت تسلیم کر لے اور اس کے سامنے جھک جائے اور اس کی فرما برداری کر لے تو بدلاؤ دوسرا دنیا کے اندر بادشاہ وہ بھی معاف کر دیتا نہیں کر دیتا اور اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے مانگو میں دوں گا مجھ سے مانگو میں دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرما رہے ہیں اَتَّائِذُ مِنَ الزَّمِّكَ مَلَّا زَنْبَلَا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو معزی صلی اللہ علیہ کرام اس نے ایمان لے آیا جو آدم وہ کامیاب اور اللہ نے اس کو زندگی دی ایمان کے بعد پھر وہ نیک عمل بھی کرے جو ایمان لے آیا وَعْمِرُوا صالحات اور نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے اوپر کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ امتحانات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں صحبہ اکرام کے اوپر آزمائشیں آئے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا صحبہ اکرام کے اوپر کیسی کیسی آزمائشیں آئی حضرت خباب ابن العرد رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریر جب ایمان لے آئے کیسے ان کو ستائے جاتا تھا کیسے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ان کی کمر کے اوپر سفید سفید نشان تھے کسی نے پوچھا آپ کی کمر کے اوپر یہ نشان کیسے ہیں بتلایا جب میں ایمان لے آیا ایمان لانے کے بعد یہ غلام تھے مالک ان کو پیٹا تھا اپنی بات سے پیچھ ہر جاؤ اپنی بات سے پیچھ ہر جاؤ لیکن وہ آہد آہد کہتے رہتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے پٹا ہی کرتے تھے باہر گھوم میں گرم مٹی کے اوپر ڈال دیتے تھے ایک مرتبہ انگاروں کے اوپر ان کو ڈال دیا گیا انگاروں کے اوپر ڈالنے کے بعد آگ کے اوپر ڈالنے کے بعد جسم سے خون نکلا چربی نکلی اس سے وہ آگ بزی اس سے کمر زخمی ہو گئی اسی کی وجہ سے کمر کے اوپر نشان تھے اسی کی وجہ سے کمر کے اوپر کیا تھے نشان تھے لیکن وہ ایمان سے نہیں پھیلے تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب آدمی ایمان لے آتا ہے ایمان لانے کے وقت میں اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کچھ ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں ان سختیوں کو برداشت کرے وہ ہے حق بات کی وسیعت کرتا رہے حق بات کہتا رہے کسی سے آجز نہ ہو جو صحیح بات ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچاتا رہے وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْحَبِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ اور آپس میں صبر کی تلقیم کرتا رہے یعنی اگر حالات آ رہے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں یہاں دا اس کے اوپر صبر کرو کیا کرو صبر کرو صبر کرنے کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑے درجے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن ہم بیارے مصلاحات السلام کے ساتھ ہوں گے صبر کرنے والے تکلیفوں کو برداشت کرنے والے بیرالی چھوٹی سی صورت تھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی آج ہم دنیا کے اندر دنیا کے کاروبار میں لگ کر دنیا کے مشغلوں کے اندر لگ کر دنیا کے نقشوں کے اندر لگ کر ہم آج آخرت سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر متوجہ فرمایا ہے تمام کے تمام ان نقشوں کے اندر لگنے والے ان کاروبار میں لگنے والے وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں سب کے سب کیا ہیں گھاٹے میں ہیں ہاں جو آدمی ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد میں جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں پھر اسی کے مطابق اس نے زندہ کی گزاری وہ آدمی کامیاب ہے وہ کیا ہے کامیاب ہے ایمان لے آیا انہیں ایک عمل کر رہا ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور جو اس کو دقت اور تکلیف آ رہی ہیں ان کے اوپر صبر کرے تو یہ لوگ کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصصی باتوں کے اوپر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائیں آمین اور nursing پہنچا رہے ہیں gods اللہ تعالیٰ جานے جنہ سلیتا عیدٰ آجم اور منا عالیٰ آمل براہد اللہ مبارک وعالیٰ آل محمد کمار بارک لائیٰ آل محمد وعالیٰ علیٰ و screw ربنا صلیبنا أن خسر راق تفر لنا تitated قرآن اللہ 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 ہمارے والدیں عقابلی اساتف اکرام میں سے جن کا بھی انتقال ہو گئے اللہ صدقہ محفظ فرما ان سب کے درجات کو بغن فرما ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرما جو موجود ہیں ان کی عمروں کے اندر خیر و برکتہ فرما ان کے سائے و آخر کے ساتھ تازے قائم فرما اے اللہ جو بھی بیمار ہم کو شفاہ کاملہ آجلہ مستمرہ نصیب فرما جو پریشان ہم کی پریشان بطور فرما جو ناجائز مقدمات مابض ان کو بری فرما جو بے روزگار ہم کو احلال روزگار رہتا فرما جو بے اولاد ہم کو نیک اور صالح رہتا فرما جو مقروض ہم کے قصے ادائی کی غیب ستواں کو حیاء فرما اے اللہ تنیا میں جو خطن اور فساد ہو رہے ہیں ہونے والے ہیں ان تمام کو دور فرما ہم سب کو ان سب محسوس فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی فرما مسلمانوں کے جان کی مال کی آبوی ذکر کی فرما اے اللہ مدارس کی فاظت فرما مساجد کی فاظت فرما تمام دنی کام کرنے والے افراد اور جماعتوں کی فاظت فرما اے اللہ ہم سب کے اس وقتے بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرما کہی ہوئی سنہی بات ہو جو پر عمل کرنے کی توفیق اصیر فرما اے اللہ جس مقصد کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں اے اللہ اس مقصد کے اندر ہمیں صحیح طریقے سے لگنے کی توفیق عطا فرما اس مقصد کے اندر ہمارے لئے کامیابی عطا فرما اے اللہ ہمارے یہاں رہنے کو اے اللہ آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنا آخرت کی غصور کا ذریعہ بنا اے اللہ ہم یہاں رہے کر آخرت کی تیاری کے اندر اس کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے دونوں جہان کو کامیابی عطا فرما دنیا بھی اندر ہمیں کامیابی عطا فرما آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرما اے اللہ واقعی ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں اے اللہ واقعی بہت بڑے گناہگار ہیں اے اللہ ہم تو اقرار کر رہے ہیں اقرار مجھے ہیں اے اللہ ہم تیری زمین پر چل رہے ہیں رہ رہے ہیں تیرے آسمان کے نیجے رہ رہے ہیں رات دن بے سمار تیرے نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں اے اللہ یہ تو ہمارا بہت بڑا جرم ہے اے اللہ یہ تو جرم عظیم ہے اے اللہ ہم لیکن تیرے ہی بنتے ہیں اے اللہ تجھ ہی سے ہم مانگتے ہیں اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ مانگنا تو تجھے پسند ہے اے اللہ مانگنا تو تجھے پسند ہے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی بہت سے ضروریات ہیں اے اللہ ہم لدہ لدہ بیان نہیں کر سکتے لیکن اے اللہ تو تو سب سے واقع ہے اس کی کیا ضرورت ہے اے اللہ تو سب سے واقع ہے اے اللہ اور تیرے خزانے بلا محدود ہیں اگر تو ہم سب کی ساری ضرورتوں پورا فرما دے اے اللہ تیرے کے خزانے میں کوئی کمی آنے والے نہیں اے اللہ تو تو ویسے بھی قادر مطلق ہے تُس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تُس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اے اللہ تعالی محدود خزانے سے ہم سب کی ساری ضرورتوں پورا فرما اے اللہ ہمارے سامنے بہت سی پریشانیاں ہیں اے اللہ ساری پریشانے کو دور فرما ہم سب کے کاروبار کے اندر برکت اتا فرما کاروبار کے اندر کامیابی اتا فرما حلال روزگار کا اتا فرما حرام سمجھنے کے توفیق اتا فرما حلال روزی اتا فرما اے اللہ قسم کے شروع فتن سے حفاظت فرما حاصلوں کے حسن سے حفاظت فرما شریعوں کے شخص سے حفاظت فرما نظرِ بل سے حفاظت فرما اپنی رحمتِ خاص و نازل فرما اے اللہ یہاں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی اے اللہ میں توفیق اتا فرما اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق اتا فرما اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما منہیات سے بچنے کی توفیق اتا فرما اپنے رضا نصیب فرما اپنے خوشنودی عطا فرما اے اللہ حضور خرچوں سے حفاظت فرما اے اللہ حضور خرچوں سے حفاظت فرما اے اللہ خنتوں کی اتباہ ہم کرنے والے ہوں اس کے فیصلے فرما اے اللہ خلاف حضور کام و سمسر کی حفاظت فرما اے اللہ قبر کی عذاب سے حفاظت فرما آخرت کی تمام منزل آسان فرما قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست دن بارک سے آب کو سر عطا فرما ملسلات کو اوپر گزرنا آسان فرما جہنم سے فائد فرما جنت الفیردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما اے اللہ اسلامی زندگی نصیب فرما ہم سب اپنے اپنے اوقات ایمان کے اوپر خاتمہ فرما اللہم تقبل منا انکا انتا سمیو العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی حلیٰ خیر خلقی محمد معلیٰ آلہ و اصحابہ اجماعین و رحمتی قیاد حفظ و احمد